مناجات میں ساتھ رہوں گا سوریلی آواز والوں ہی کو نہیں سواب کمانے کے لیے ہر ناتھاں کو توجہ سے سنوں گا آخر میں صلاة و سلام اور دعا میں بھی شرکت کروں گا اختتام پر خود آگے بڑھ کر حاضرین سے سلام و مسافحہ اور انفرادی کوشش کی سعادت حاصل کروں گا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ویٹھمٹ اسلامی بھائیوں جتنی اچھی نیتیں زیادہ ثواب بھی اتنہ ہی زیادہ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت ہے جب تک ہو سکے نگاہیں نشی کیے دو زانوں بیٹھی ہیں اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوگا انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَسْتَوِی الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الْظُنُمَاتُ وَلَا النُورِ نور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأمواك إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبول إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صلوالحبیب 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 صلوالحب علیك يا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يا حُبِيب اللہ لا إله إلا 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 اللہ لا الہ الا اللہ اللہ باہد و یکتا ہے ایک خدا بس بس تنہا ہے اللہ باہد و یکتا ہے ایک خدا بس بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا حمدہ ہے کوئی نہ اس کا حمدہ ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ بڑیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے توسخ کی سب پاک پجھے کھل جائے در جنت کے توسخ کی سب پاک پجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری حقیقت کیا کہنا تیری حقیقت کیا کہنا ہو گئی دنیا کب نہ رو لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ 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 لا موجودہ اللہ لا الہ لا موجودہ لا الہ 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 سلسل علیؑ کا سن ہوا سلسلہ کہنے لگا نا علاوہ علیؑ نا علاوہ علیؑ نا علاوہ علیؑ مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے چینا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب عاصی پائے چینا دل کو کرتے آئینا دل کو کرتے آئینا جس میں چھمکے یہ کلماں مولا دل کا زنگ چھوڑا مولا دل کا زنگ چھوڑا مولا مولا دل کا زنگ چھوڑا 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 سلواللہ حبیب سلواللہ تعالی وعلا محمد سلواللہ علیکہ رسول اللہ سلواللہ 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 علیکہ رسول اللہ سلواللہ 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 حبیب اللہ پھر جا رہے اہلے محبت کے قافلے پھر اہلے 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 مدینہ حضور اہلے 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 مدینہ جانا سکا ہائی سے حالت نے جگڑا یو خود ارمان کیا سلواللہ سلواللہ رسول اللہ سلواللہ 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 اہلے سلواللہ 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 مکی مدینہ تر پہ بولاؤ مکی مدینہ تر پہ بولاؤ مکی مدینہ بھگری بناو ہماری بھگری بناو بھگری بناو ہماری بھگری بناو میں عمد میں میری عوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے درے پہ بولاؤ مرکی مردنی درے پہ بولاؤ مرکی مردنی بھگری بناو ہماری بھگری بناو مرکی مردنی بھگری بناو مرکی مردنی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کنسارا مدینے میں ہے دل بھی صدر کیا واردی اپنی جا روحوں تس کی سپائے تو پاہے کہا کس طرح دور رہ کر جیے ہمیں آگا جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے ترے پہ بولاؤ مرکی مردنی بھگری بناو ہماری بھگری بناو ہماری بھگری بناو بڑی مردنی بھگری بناو ہماری بھگری بناو ہماری بھگری بھگری بناو پڑی مردنی بڑی مرد ہیں سرکار قدموں میں بھلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکی نے بھی بھدرا کو حالتی سنائیں گے درے پہ بولاو مکی مدنی میرے آنکھا درے پہ بولاو مکی مدنی بھی گیری بناو ہماری بھی گیری بناو مکی مدنی بھی گیری بناو مکی مدنی مکی مدنی درے پہ بولاو درے پہ بولاو مکی مدنی بھی گیری بناو ہماری بناو مکی مدنی بھی گیری بناو مکی مدنی بھی گیری بزداد میری میرے آقا دی درستے دید ہے تیری دید میری جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ مک کی مردنی جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ آنکھوں کا برنا کوئی مسرک نہیں ہے سرکار تمہارا روح زیبان نظر آئے تیری جب کی تیز ہوگی جب کی تیز ہوگی میرے خواب میں تو مانا مطنی مدینوارے تیز 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 میری میرے آقا دی میری 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 جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ جلوہ دیکھاؤ مک کی مردنی سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا ان پر تو گناہ کارے کا سب حال کھلا رہا ہے اس پر بھی وہ تامہ میں چھوپائے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو لگی چشمیں تمالا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے اور ہم گناہوں میں دوبے ہوئے میرے آقا ہم گناہوں میں جیسے ہیں نباہوں جیسے ہیں نباہوں مکی مدنے چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے چلوہ دیکھاؤ بکی مدنے جیسے ہیں نباؤ مکمی مدلی جیسے ہیں نباؤ مکمی مدلی اور صدقہ اپنے نوازوں کا میرے آقا صدقہ اپنے نوازوں کا میرے آقا صدقہ اپنے نوازوں کا دکھڑیں مدلی دکھڑیں مدلی مکمی مدلی دکھڑیں مدلی اے بے قسوں کے ہامیوں یاور سیوا تیرے کس کو غرض لکھو سنے مبتلا کیا قل جل سے دور نور سے معمور کریں مجھے اے ظلم ماد ہے جیسے ہیں نباؤ مکمی مدلی جیسے ہیں نباؤ مکمی مدلی دکھڑیں مٹاؤ مکمی مدلی در پہ بولاؤ مکمی مدلی بگڑیں مدلی بگڑیں بلاؤ مکمی مدلی در پہ بولاؤ 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 مکمی مدلی فکی مدنی رسول اللہ وسلم لکھا حبیب اللہ باغ جنت میں باغ جنت میں لیدہ علی چمنہ رائی گئے باغ جنت میں لیدہ علی چمنہ رائی ہے کیا مدینے پہ پیدا کیا مدینے پہ پیدا ہو کہ باغ آئی ہے کیا مدینے پہ پیدا ہو کہ باغ آئی ہے ان کے کیا سنگی رحمت کی گھٹا چھ آئی ہے ان کے کیا سنگی رحمت کی گھٹا چھ آئی ہے ان کے کیا سنگی رحمت کی گھٹا چھ آئی ہے ان کے عبروں نہیں ان کے عبروں نہیں دو پہ بے لوگ یک جانی ہے ان کے عبروں نہیں ان کے عبروں نہیں دو پہ بے لوگ یک جانی ہے کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ جب تیری ایجاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری ایجاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری ایجاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو جان لینے کو دھر بن کے قضاء آئی ہے جان لینے کو دھر بن کے قضاء آئی ہے کیا مدینے پہ فیدہ فیدہ ہو کے مگار آئی ہے باب جنت میں نیرا آئی چمنا رائی ہے سر پالی انہیں رت کی عدالہ آئی گئے سر پالی انہیں رحمت کی عدالہ لا آئی گئے سر پالی انہیں رحمت کی عدالہ لائی گئے حال بگڑا تو حال بگڑا تو بیمار کی بس آئی ہے حال بگڑا آئی ہے باب جنت میں نیرا آئی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فیدہ ہو کے بگڑا آئی ہے ہاتھ پہ دائے گوے گوے دوڑ پڑے گئے مگتا ہاتھ پہ دائے گوے دوڑ پڑے گئے مگتا ہاتھ پہ دائے گوے دوڑ پڑے گئے مگتا میرے مولا کی سواری سرِ حشرائی ہے میرے مولا کی سواری سرِ غشرائی ہے باب جنت میں نیرا چمنا جان رائی ہے اے حسن خسن جگہ تاب کے سد سے جاؤں اے حسن خسن جگہ تاب کے سد سے جاؤں اے حسن خسن جگہ تاب کے سد پہ جاؤں زرے زرے سے بیاں جلوائے زیبائی ہے زرے زرے سے بیاں جلوائے زیبائی ہے باب جنت میں نیرا اگلی چمنا رائی ہے جا مدینہ پہ پیدا اگلی چمنا رائی ہے مجھے صلو اللہ علیہ حبیب حبیب اللہ حبیب اللہ عسیوں قدر تمہارا مل گیا 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 بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی مل گیا سب کچھ جو تیبا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا سب سے مستغنی کیا آئے ان کے در میں ان کے در میں سب سے مستغنی کیا بے ٹھکانوں کو 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 ٹ نائنٹی ٹو میں سنا تھا اور مدینہ پاک میں سنا تھا مدینہ منورہ زادل اور شرفوں تازیمن میں ایک جگہ یہ اجتماع میلاد کا اجتماع تھا ایک طرح سے اور وہاں کافی عاشقہ نے رسول جمع تھے اور ایک ناتحان نے وہاں پر یہ کلام پڑھاتا مدینہ پاک میں سرکار کے روز انور کے قریب اگر یہ کلام پڑھا جائے اور تصور ہوگے میں واقعی مدینہ میں ہوں تصور بھی کیا ہو حقیقت میں میں مدینہ میں ہوں تو وہ ہے نا کہ ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا مستغنی یعنی سب سے بے نیاز کر دیا ان کے در سے جب ان کا در مل گیا تو پھر کسی اور کے آجاتے نہیں کون نظروں پر چڑھے دیکھے طلبہ تیرا ہے نا تو آقا کے جو شان یہ ہے کہ جو آقا کے قدم جنہیں نصیب ہو جائیں تو جن کو آقا کے قدموں میں قرار کس کو قرار ہے کون ہے جس کو آقا کے قدموں میں قرار نہیں مل سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہے تو یہ مدینہ پاک اس میں بڑی یاد ہے اس کلام میں ان کے در نے سب سے مستقل کیا بے قلب بے خواہش اس نہ مل گیا بے قلب بے خواہش اس نہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آقا کے پرنم ہو گئی سر چک گیا آقا کے پرنم ہو گئی سر چک گیا جب تیرا نقش کفیپا مل گیا جب تیرا نقش کفیپا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا اور خلد کے ساتھ کیا چمن کس کا بطن مجھ جو سہرہ مدینہ مل گیا مجھ جو سہرہ مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بیٹی کانوں کو کٹی کانہ مل گیا تیرے تر کے ٹک 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 ٹ ہے اور میں فقیر تیرے در کے ٹوپیر ہے اور میں فقیر مجھ کو روزی کا ٹھٹانا مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھٹانا مل گیا عالی حضرت دیکھتے ہیں کہ وہ لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیق تیرے پاک درگی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگے پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مجھ کو روزی کا ٹھٹانا مل گیا 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 سرکار میں بھر کی ہے مجھ کو روزی کا ٹھیکہ نہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھیکہ نہ مل گیا مراد مل نہیں ہے شاند شاندن کا سوالی ہے لبوں پر التجار ہے آدم روزی کی جانی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نیرانی ہے تیری ہر ہر عدہ دیارے طریقے میں مشانے گا وہ ہے اللہ ہمارے جو کرے والی تجھے اپنا کہ تُو اللہ ہمارے تیرا اللہ ہمارے کہ تُو اللہ ہمارے تیرا اللہ ہمارے نکالا تب کسی کو رضم فیض عام سے تم نے نکالا تب کسی کو رضم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ لواو اپنی اپنی چونیاں بھر لو کہ باڑا پٹ راوہ میں فیض پہ سرکاریاں لے گئے مجھ کو روزی کا اٹھ کانا بھل گیا مجھ کو روزی کا اٹھ کانا بھل گیا مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی ماں کو ضرور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی ماں کو ضرور دیتے ہیں کہ ہم نے آجی کسی سے کیوں مانگیں ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں بس ہم کو روزی کا اٹھ کانا بھل گیا ہم کو روزی کا اٹھ کانا بھل گیا اور ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل دے جو مانگا بھل گیا ان کے سائل دے جو مانگا بھل گیا آسیوں کو در تمہارا اے حسن پھر تو اس میں جائے جناب اے حسن پھر تو اس میں جائے جناب ہم کو سہرہ مدینہ مل اے حسن اے حسن پھر تو اس میں جائے جناب ہم کو سہرہ مدینہ 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 صلوالحبیب صلواللہ علیہ وسلم تو یہ ان کی بڑی پیری پیری کلام پیری پیری ان کے وہ میسیجز جو ان کے کلام کے اندر ہوتے ہیں وہ بڑے اندہ ہوتے ہیں اور نبی رحمت صلواللہ علیہ وسلم کا جو یہ ذکر مدینہ مدینہ پاکہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں اور خود علیہ رحمت کو ان کے کلام پسند تھے تو اللہ ہمیں ان کے کلام کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے کہ وہ ان سے مدینہ کی محبت بڑھتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدری محول میں مدینہ پاکی جو محبت بڑھتی ہے جیہاں بڑھتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور جو حج پہ جاتے ہیں ان کے لئے بھی جو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جو انداز ہے وہ اپنی مثال آپ ہے الحمدللہ تو سولہ جولائی کو تین جولائی سے سترہ جولائی کو انشاءاللہ محفیل مدینہ ہوگی یہ محفیل مدینہ ان کے لئے خاص طور پر جو حج پہ جا رہے ہیں تو عالمی مدری ملک فیدان مدینہ میں یہ اتبار کا دن ہے تو محفیل مدینہ ہے سترہ جولائی تو امید ہے کہ کئی حجی اسلامی بھائی جو حج پہ جا رہے ہوں گے یہ اللہ نے چاہتا ہے تو اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے امیر سنت جلوہ فرما ہوں گے ہو ستا ہے کہ حج پہ جانے والوں یعنی جو واقعی حج پہ جا رہے ہوں گے انشاءاللہ ہو ستا ہے ان کو ہار بھی پینائے جائیں تو میں دعوت بھی دیتا ہوں آپ کو اور اس میں ہر ایک کو آنا چاہیے کہ حج کی تو ایسا ہے نا کہ راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں جیتا ہے کیا بات جینے کی جینے میں جینا ہے کیا بات جینے کی مدینے کی باتیں بھی ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ نے جا تو ایک دن راتیں بھی مدینے کی ہوں گے تو یہ محفل مدینہ انشاءاللہ اس میں ضرور آپ شرکت کیجئے گا اس میں ذکر مدینہ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حج کے بارے میں بھی بڑے پیارے پیارے اس میں قلام پڑے جائیں گے اب ظاہر ہے بڑی تعداد تو وہ جو جان نہیں سکتا نہیں جا پا رہی جان نہیں سکتی مگر نہیں جا پا رہی لیکن کیا پتا کہ اس میں فیل میں کوئی ایسا دیوانہ ہو جس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور حاضرین کی مدینے پاک حاضری کی صورت بن جائے کہ یہ جو پچھلے سال ہمیں اسے حج پر کہتے ہیں نا تو اس کی ایک محفیل ہوئی تھی حاجیوں کی اس محفیل تک تو کوئی جدول نہیں تھا حج پر جانے کا بالکل کوئی تصور بظاہر کوئی تصور نہیں تھا ہمیں اسے فرماتے بعد ایک شخص آیا میں نے اس کو ہار پینا کہا کہ انشاءاللہ اس سال آپ بھی حج پر جاؤ گے کینے کو تو وہ نکل گیا اچھا میں بھی وہاں محفیل میں آزی رہتا تو بڑا مطلب کہ وہ سما بندہ ہوا تھا جب ہار پینا جا رہے تھے نا تو وہ جو کلام بھی چلا جا رہا تھا کہ دعاوں میں یاد رکھنا والا جو ہے کلام حج پر جانے والے اے ظاہرِ تیبا میں طلبگارِ دعاوں وہ بھی کلام چلا تھا بڑی رکت تھی یوں سمجھئے کہ اس محفیلِ مدینہ جو حج کی محفیل تھی اس محفیل کے بعد دیکھتے دیکھتے حالات بجلتے گئے اور سولہ سال تک جو کافلہ مدینہ کو نہیں چلا تو وہ مدینہ چل پڑا تو مجھے تو ذاتی طور پر اس محفیلِ مدینہ کی بڑی کشیش ہے کہ یہ میں ترقیب ہی ہے یوں سمجھے اسلام بھائیوں کے لئے بھی کہ کوئی جدول نے ریلی کوئی طریقے وہ وہ محفیلِ مدینہ کی بھی ہیں کوئی ایسی مطلب ہماری ترقیب نہیں تھی اور اچانک وہ محفیل ختم ہوئی ختم ہونے کے بعد پھر چندی دنوں کے اندر کچھ کا کچھ کچھ کا کچھ ہوتا رہا اور آخر ایکار پیر صاحب کا سفر ہوئی گیا اور ایسا سفر ہوا گیا الحمدللہ اس سار پھر سفر کی تیاری ہے یہ وہ محفیلِ مدینہ نہیں ہے یہ وہ محفیلِ مدینہ دولہ گیا جو محفیلِ سنت کا سفر ہوگا اس کی محفیلِ مدینہ یہ محفیلِ مدینہ جو حج پہ جا رہا ہے کیونکہ تیرہ جولائی کو غالباً فلیڈے شروع ہو رہی ہیں حج کی تو تین جولائی سے ہو رہی ہیں شاید مجھے یاد تین جولائی سے حج کی فلیڈے شروع ہو رہی ہیں تو سترہ جولائی اتبار ہے بعد نمازِ عشاء انشاءاللہ عشاء کے نماز یہیں فیدانے مدینہ میں ادا کل نے ابھی تو سوا نو بجے جماعت ہے پتہ نہیں اس ٹیم کتنے بجے ہوتی ہے اعلانہ تو خیر ہوتے رہیں گے لیکن دیکھنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں مدینی چینل پر بھی رہیں اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے یہاں آ جائیں عاشقِ مدینہ سے دعائیں لیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکرِ مدینہ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ کی یاد تازہ ہوں گی مدینہ کی یاد بڑھے گی اور جو نہیں جا پا رہے یعنی جن کا جد ہے ہی نہیں فارم بڑھا کچھ بھی نہیں بڑھا وہ بھی آ جائیں کہ وہ ہے نا کہ بنے گا کہے گا آخر کوئی دیوانہ بنے گا جانے تا پھر بہوانہ بنے گا جانے تا پھر بہوانہ کہے گا آخر کوئی دیوانہ چل جو دیوانے تا پھر بہوانہ کہے گا آخر کوئی دیوانہ چل جو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بھوڑا رہے ہیں چل جو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بھوڑا رہے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب اشارے کی دے رہے نا اشارہ ہو جاتے اور راستے بھی کھل جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے ایسے راستے کھلتے ہیں امیل سنت کا غالباً شاید یہ جو ویزا لگے تھے تو اس کے بعد پتہ نہیں لگے کیا نہیں لگے لیکن بابو المدینہ میں شاید پھر ویزا لگیا ہوں تو کاندادا نہیں لگے تھے کمو بھی شاید جو پتہ ہے پاسپورٹ ختم ہو گیا تو یا پاسپورٹ بن گیا ساری چیزیں ہو گئیں ہاتھ تو ہاتھ اور مطلب دیکھتے دیکھتے ہوتا رہا اور آخر ایک آر میں بھی پڑھتا تھا آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے وہ کیا تھا شیر پڑھتا رہتا تھا میں وہ پڑھتا رہتا تھا لیکن بس وہ عجیب و غریب کیفت ہوتی تھی بس اللہ کہے پاس کچھ نہیں لے کے یہ دیکھنے گا پاس کچھ پاس کچھ ہی دیکھے لیکن بیٹھے لیکن بیٹھے مجھے زمانہ سرکار ہی دیکھنے مصطفی مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم پر نظر تھی اب بھی نہیں کی کرم پر نظر ہے پہلے بھی پڑھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ پڑھی رہے ہیں آقا کرم کری دیں گے اس بار بھی پڑھی رہے ہیں آقا پھر کرم کر دیں گے انشاءاللہ تو جب بلاوہ آتا ہے تو یہ ہی اسواب ہو جاتے ہیں جب پہلے اس پچھلے سال جانے سے پہلے بھی پڑھ رہے تھے تو بھی پڑھی رہے تھے اسی امید پر کہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں تو ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر سے پیر صاحب لے جائیں گے پھر کرم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ مدینہ پہنچیں گے تو یوں پتہ نہیں کونسے گھریان ہوتی ہیں میں واقعی صحیح کہہ رہا ہوں وہ جو محفل تھی نا وہ محفل بڑی برکت ہوالی تھی میں تو پچھلے سال ہوئی ہوئی جو حاجیوں کی جو محفل تھی نا اس محفل کو بڑی مطلب میں برکت ہوالی محفل کہوں گا اور امیل سنت پر جو کیف اور سرور اور کیفیت تاریتی اور عاشقہ نے رسول پر جو کیف اور سرور کیفیت تاریتی ملا دھال الحمدللہ بھرا ہوا تھا انشاءاللہ اس بار بھی امید ہے کہ آئیں گے اور نہ جانے کتنوں کے لئے دروازے کھلیں گے اللہ نے چاہتا ہے دروازے کھلنے کی دیر ہے جس کے لئے چاہے دروازہ کھل جائے تو آپ تمام اسلامی بھائی سترہ جولائی ہونے والی جو محفل مدینہ ہے عالم مدین مرکت فیدان مدینہ میں اتوار کو اس میں ضرور شرکت کیجئے عشاء کی نماز یہیں باجماعت ادا کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل مدینہ کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ دیوانے رو رو کر جو جا رہے ہوں گے وہ ذوق و شوق کی تمناہیں کریں گے آفیت و سلامتی کی دعائیں کریں گے کئی ایسے ہوتے ہیں جو جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور فلائٹ سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے کتوں کا فلائٹ میں انتقال ہو جاتا ہے کوئی حج سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہاں پہنچے وہ ہوتے ہیں مکہ کی گلیوں میں ہوتے ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے کوئی مدینہ پہلے جاتے ہیں کہ وہ آدمی حج کریں گے تو ان کا مدینہ جانا ہے جاتے ہیں وہاں انتقال ہو جاتا ہے حج کو نہیں جا سکتے کوئی مدینہ نہیں جا سکتے تو یوں مطلب کہ کوئی راستے میں مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے تو راستے میں انتقال ہو جاتے ہو تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اللہ کرم فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے تو ضرور بھی ضرور اس محفل مدینہ میں شرکت کیجئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجھے بلالو شہِ مدینہ یہی جرکا میں وہ مددہ تصحیح کر دوں دروس کر دوں سترہ جلائے نہیں ہیں سات جلائے وہ بھی مجھے توجہ دلائے گئی ہے سات جلائے انشاءاللہ سات جلائے اتوار کون سی جلائے ہیں سترہ جلائے نہیں ہیں سات جلائے کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکت فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں انشاءاللہ محفل مدینہ ہوگی جو حج پر جا رہے ہیں خوشنس اسلام بھائی ان کے یوں سمجھو کہ ان کو ہم حج پر جو جا رہے ہوں گے ان کو دعاؤں کے لئے کہیں گے انشاءاللہ تو آپ بھی ضرور بھی ضرور شرکت کیجئے گا انشاءاللہ سات جلائے دو ہزار انیس اتوار اشاء کی نماز یہیں عالمی مدینہ فیدان مدینہ میں ادا کیجئے انشاءاللہ مل سنت کی بھی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی انشاءاللہ سلوالالحبیب مجھے بنا دو اے مدینہ اے مدینہ یہی جرکا ستا رہا ہے میں دل پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں توفان مچا رہا ہے ایک بات بنتا ہے مدینہ جاتے ہیں اگرچہ اب مدینہ پاک میں کئی دن رہ جائیں مجزد نوی شریف میں بھی آپ کئی دن گزار رہے ہیں لیکن جب آپ پس آتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں کاش کے میں یہ بھی کرتا کاش میں وہ بھی کرتا نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے میں کیا کیا کرے گا نہیں حالانکہ کھنٹو آپ مجزد نوی شریف میں رہیں گمبت خزرہ کے سائے میں رہیں کبھی یاد آتا ہے یہاں نہیں بیٹھے تھے وہاں نہیں بیٹھے تھے یہاں نہیں گئے تھے وہاں نہیں گئے تھے